امید کرتا ہوں آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے پاکستان آرمی کے جانب سے ریسنٹلی جونئر کمیشنڈ آفیسر نائب خطیب اور سپاہی کی بھرتی شروع کی گئی ہے تقریباً گیارہ ہزار کے قریب یہ آسامیہ پاک آرمی کے جانب سے آناؤنس کی گئی ہے جس میں پورے پاکستان سے کینیڈیٹ سپلائی کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ اپنی آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ اگر آپ ان آسامیہ میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں ان میں اپلائی کرنے کے لیے اہلیت کیا ہوگی وہ کون سے فیزیکل پیرامیٹرز ہیں جن کو آپ نے اپلائی کرنے سے پہلے میک شور کرنا ہے آپ کی ایجوکیشنل کالفیکیشن کیا ہونی چاہیے آپ کے پاس کون سے ڈاکومنٹس ہونی چاہیے اور اپلائی آپ نے کس طرح سے کرنا ہوگی یہ تمام ڈیٹیلز اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو ان تک دیکھئے گا یہ وہ ایڈوٹائزمنٹ ہے جو پاک آرمی کی جانب سے اناؤنس کی گئی ہے جیسا کہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ ان جاؤس میں پورے پاکستان اے جے کے اور گلگیت بلتستان سے میل کینیڈیٹس اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ نے جنئیر کمیشنڈ آفیسر نائب خطیب کے لیے اپلائی کرنا ہے تو یکم اکتوبر دوہزار بائیس تک آپ کی ایج کم سے کم بیس سال جبکہ زیادہ سے زیادہ اٹھائیس سال ہونی چاہیے آپ کا قد پانچ فٹ تین انچ ہونا چاہیے جو کہ ان جاؤنس آلیڈی پاک فوج میں سرویس کر رہے ہیں ان کی عمر کم سے کم بائیس سال جبکہ زیادہ سے زیادہ پینتیس سال ہونی چاہیے اسی طرح آپ کی سرویس کم سے کم ایک سال جبکہ سولہ سال سے سرویس آپ کی زیادہ نہیں ہونی چاہیے جن کے ان جاؤنس نے سپاہی کے لیے اپلائی کرنا ہے یکم اکتوبر دوہزار بائیس تک آپ کی عمر کم سے کم ساڑھے سترہ سال جبکہ زیادہ زیادہ تئیس سال ہونی چاہیے اگر آپ کی تعلیم گریجوئٹ جائے اس سے زیادہ ہے اس کیس میں آپ کو ایک سال کی مزید ایج ریلکسیشن پروائیڈ کی جائے گی شہداد جنگ کے دوران زخمی ہونے والوں کے لواہکین اور ڈرائیونگ لائسنس رکھنے والوں کے لیے دو سال ایج ریلکسیشن دی جائے گی سپاہی کے لیے اپلائی کرنے کے لیے آپ کا پانچ فوٹ چھے انچ ہونا چاہیے کلرک اور کک کے لیے اگر آپ نے اپلائی کرنا ہے تو یہاں پہ آپ کی ہائٹ جو ہے وہ پانچ فوٹ تین انچ ہونی چاہیے ملٹری پولیس کے لیے پانچ فوٹ آٹھ انچ سینیٹری ورکر کے لیے پانچ فوٹ تین انچ ہونی چاہیے اگر آپ جونئر کمیشنڈ آفیسر نائب کتیب کے لیے اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کے پاس کسی دینی مدرسے سے درسے رزامے جو کہ ایچی سی سے تصدیق شدہ ہونا چاہیے اس کے ساتھ آپ پاکستان کے کسی بھی ایجوکیشنل بورٹ سے کم از کم آپ کے پاس ایف اے یا ایف ایس سی کی کولیفیکیشن ہونی چاہیے آپ کے پاس عربی بول چال میں مہارت کرات اور حافظ بھی ہیں تو یہ آپ کی اضافی قابلیت تصور کی جائے گی سپائی کے لیے اپلائی کرنے کے لیے آپ کی کولیفیکیشن کم سے کم میٹرک اگر آپ کلرک کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی کولیفیکیشن انٹرمیڈیٹ ہونی چاہیے کک کے کیس میں میڈر یا اس سے زیادہ ہونی چاہیے اور سینیٹری ورکر کے لیے ایجوکیشنل کولیفیکیشن ریکوائیڈ نہیں ہے لیکن زیادہ سے زیادہ آپ کی کولیفیکیشن اور ان کی تصدیق شدہ فوٹو کاپی ہونے چاہیے کمپیوٹرائز کومیشن اختی کارڈ بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے والد صاحب کے کومیشن اختی کارڈ کی تصدیق شدہ فوٹو کاپی ہونے چاہیے ڈومیسائل سیٹفکیٹ ہونا بھی ضروری ہے چار در پاسپورٹ سائز فوٹو گرافز اور یہ تمام ڈاکومنٹس آپ کے اٹیسٹڈ ہونے چاہیے جن گینیڈیٹس نے چونیر کمیشنڈ آفیسر نائب خطیب کے لیے اپلائی کرنا ہے آپ نے اپنی درخواستیں مجوزہ فارم پر اپنی اصنات کی تصدیق شدہ نکول کی امرہ آرمی سیلیکشن اینڈ ریکروٹمنٹ سینٹر آفیس یا ریجمنٹل سینٹر میں جمع کروانی ہوں گی درخواستوں کے لیے فارم آپ آرمی سیلیکشن اینڈ ریکروٹمنٹ سینٹر گلگت پشاور ڈی ای خیان مظفر آباد راول پنٹی لاہور فیصل آباد مولتان کوئٹا خوزدار پنو آکل حیدر آباد اور کراچی سے بھی ریسیف سے لے سکتے ہیں اور یہ درخواست فارم آپ ان سینٹر سے ستائیس جون سے لے کے ستائیس جولائی تک ریسیف کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے سپائی کے لیے اپلائی کرنا ہے تو آپ نے www.join.parkarmy.gov.pk پہ جا کے آن لائن ریجسٹریشن کروانی ہوگی اگر آپ کے پاس آن لائن ریجسٹریشن کی فیسیلٹی آویلیبل نہیں ہے تو اسی طرح تو آپ بھی اپنے قریبی آرمی سیلیکشن اور ریکروٹمنٹ سینٹر آفیس یا ریجمنٹل سینٹر پہ جا کے بھی ریجسٹریشن کروا سکیں گے زوبی سیلوشنز کے معزز دوستو اپنی آج کی اس ویڈیو میں نے آپ کو پاکستان آرمی کی جائنے سے ریسنٹلی اناؤنس کی جانے نئی جاب جو کہ جونئر کمیشنڈ آفیسر نائب قدیب اور سپائی کی بھرتی کے حوالے سے تھی انفارم کیا امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اس کونٹنٹ کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا اور اگر آپ اس طرح کی تمام انفرومیٹیو ویڈیوز ٹرائملی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس چینل زوبی سیلوشنز کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں اب آپ سے اجازت چاہوں گا انشاءاللہ ملتے ہیں اپنی نیکچ ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں عاد رکھئے گا اللہ حافظ